بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویوورز اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پاپکون کی ریسپی کہ گھر میں ہم پاپکون کیسے تیار کریں گے جو کہ تمام گھر والوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم دس منٹ کوکر یا دیجگی کو پری ہیٹ کر لیں گے ذرا ہیوی برتن آپ لیں گے میں نے کوکر لے لیا ہے اور اس میں میں جو جو چیزیں ڈالتی ہوں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں جائیں گے کورن جو ہے وہ ہاف کپ ہے آئیل ون ٹیبل سپون ہے اور نمک جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ہے تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی آئیل کوکر ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے مزید ہم اس کو تو آپ تھوڑی سی میڈیم آج کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں جائے گا نمک اور جی اس میں کورن ڈال کے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے ٹھیک ہے اس میں اچھی طرح چمچ چلا کے اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے جب اس میں آباس پیدا ہو جائے گی پھر ہم اس کو ہلائیں گے کچھ دیر بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ یہ بنے ہیں یا نہیں اس کے آواز سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے بن گئے ہیں جی تو ویورز تقریباً تھوڑی تھوڑی ہمیں آوازیں آنے لگ گئی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں میں اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتی جاؤں گی تاکہ ایک ہی سائیڈ پہ سارے پاپکون نہ پڑے ہو جی تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو آوازیں آ رہی ہیں تقریباً تین چار منٹ میں یہ ہمارے پاپکون بند کے تیار ہو جائیں گے پھر میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو ویورز اب ہم اس کو چولے کو بند کر دیں گے اور کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں کیسے تیار ہوئے ہیں پاپکون ہمارے ویورز چولا ہمارا کافی گرم ہے ساتھی ہمارا برتن بھی بہت گرم ہے اس لیے بڑی احتیاط سے ہم اس کو اٹھائیں گے ڈھککن کو بھی اور اس میں جب پلٹنا ہے تب بھی یہ کیسے تیار ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے اور تمام جو ہیں وہ ہو گئے ہیں یہ تقریباً تین چار منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اس میں آپ کیرمل ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں اور دوسری طرح بھی ویورز اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے سب گھر والوں کو یہ بنا کے دیجئے گا جی تو ویورز یہ تیار ہو گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے بنے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز بیل آئیکن دبانا یا پریس کرنا نہ بھولئے گا